بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کے متعلق ہی بات کریں گے اور ڈالر بھائی جیسا کہ جیسا کہ لگ رہا تھا کہ ہی میں ایک ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے ڈالر آج دو دن کے بعد سٹیٹ بینک اوپن ہو رہا ہے اور ڈالر بھائی لگ رہا تھا کہ ایک روپے پلس میں ڈاؤن ہوگا آج ہو سکتا ہے دو ڈھائی روپے ڈاؤن ہو یہ لیکن اس کے بالکل برقس ہو گئے آج بھائی ڈالر دو سو چھاسی روپے پلس میں ہی رہا ڈالر میں بہتری دیکھنے کو ملی کمی دیکھنے کو نہیں ملی آج جو کہ ایک حیرت والی بات ہے ویسے اگر ڈالر میں بہتری ہے تو ریال میں بہتری ہے یہ کنفرم بات ہے آج کے برحال آپ کو میں ریال ریٹ سے اپڈیٹ کر دوں پہلے آپ کو میں ایکسچینج ریٹ جو آج کا ہے اوپن مارکیٹ کا ریٹ وہ ہو رہے ہیں وہ آپ کو ساتھ میں میں دکھا رہا ہوں میں بھائی دیکھنے چھتر روپے پچیس پیسے میں ایچ بیل بینک پاکستان میں بائے کر رہا ہے باہر کسی آپ ایجنٹ کے پاس لے کر جائیں گے تو تقریباً چھتر روپے پچیس پیسے سے لے کر ساڑھے چھتر روپے کے راؤنڈ میں آپ سے بھائی جو ایجنٹ ہے یعنی کہ منی ایکسچینج والے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں وہ آپ سے لے لیں گے یعنی کہ اوپن مارکیٹ میں بھائی ریال میں آج بہتری دیکھنے کو ملی اور اگر ہم مختلف بینکوں کے حساب سے اور ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو وہ ایکسچینج ریٹ آپ کے پہلے میں آپ کو آج کا بتا دوں جو کہ چھتر روپے باسٹھ پیسے رہا آج کا اس میں بنگلہ دش ٹکا تقریباً انتیس ٹکے انچاس پیسے اور انڈین روپے بائیس روپے بائیس پیسے رہا مختلف بینکوں کے حساب سے بھی بات کر لیتے ہیں ان میں تحریر راجی کے اگر بات کریں سب سے پہلے آج تو بھائی ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے ساٹھ پیسے کل کی نسبت اضافہ دیکھنے کو ملا اس میں بارال اگر ویسٹرن یونین کی بات کریں تو ویسٹرن یونین کا آج کا ریٹ پجتر روپے بہتر پیسے اچھا ریٹ ہے بھائی دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا بھائی آج کا ریٹ ہے پجتر روپے باسٹھ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے چھاسٹھ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ایس ٹی سی پی کی بات کریں آج تو ایس ٹی سی پی کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے چھاسٹھ پیسے ان کا بھی ریٹ رہا اور دس سترہ اینڈ تیس ریل فیس ہوتی ہے ان کی بھی اور اگر آپ فوری بینک یعنی کہ بینک جزیرہ سے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے ستہ سٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ دے رہا ہے پجتر روپے باسٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر کوئک پیک ہی بات کریں تو بھائی کوئک پیک کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے بیاسی پیسے ہائی ریٹ دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ کل میرے مطابق کل ریال میں ہمیں پانچ دس پیسے کی مزید بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے بارہل اگر بھائی ریال ڈالر سوری نیچے آیا تو ریال نیچے آئے گا ورنہ ریال پھر ڈالر کے ساتھ ہی اوپر جاتا جائے گا